بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یوٹیوبر ہے جن کا نام راشد قیوم ہے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا بی فور یو گروپ کے سی ای او سی فور ایمان خان نیازی کی جانب سے ان کے انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے شیخ شامی کی جانب سے انہوں نے ایک گروپ بنایا جس گروپ میں یہ کہا گیا کہ واش ٹائمز کی چینل کو رپورٹ کریں ناظرین پلیٹ فارم سے میں آپ کو اگاہ کرنا چاہوں گا ہمیں ویورز کا شوق نہیں ہے ہمیں پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے ہم تو صرف حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ہم نے جتنے پروگرام کیے تمام دستویزات ہمارے پاس موجود ہیں ہم نہیں کہہ رہے پاکستان کا ایک ادارہ ہے سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان انہوں نے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے ایسی سی پی یہ کہتی ہے کہ سرمایہ کاری کے نام پر رکم بٹورنے والی تمام کمپنیاں جتنی کمپنیاں پاکستان میں اسٹم ایگزسٹ کرتی ہیں جو لوگوں کو کہتی ہیں ہم آپ کو گاڑییں دیں گے جو لوگوں کو کہتے ہیں ہم آپ کو بڑے انعامات دیں گے آپ انویسمنٹ کریں پھر کیا ہوتا ہے ڈبل شاہ کی طرح یہ لوگ بھی رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں بات ہو رہی ہے بی فور یو گروپ کے مالک سیفور احمان خان نیازی کے ان کے سپوکس پرسن شیخ شامی کے اور ان کے ایک یوٹیوبر ہیں جن کا نام ہے راشد کیوم بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں بہت اچھا درس بھی دیتے ہیں لیکن ان کا اصلی چہرہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ آج میں خصوصی بات کروں گا بی فور یو گروپ کے جو چیف ا اپلائنر ہیں جن کا نام ہے ملک نوید ماضی میں گولڈ ٹرانسمنٹ میں وہ لوگوں کے کرولور پہ ڈبو چکے ہیں وہاں پہ وہ کام کرتے رہے ہیں وہاں پہ بھی وہ ایک انویسٹر ہم کہہ لیں یا کہہ لیں گے نیٹورکر لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دکھا کہ یار بی فور یو گروپ تو بہت زیادہ چونہ لگا رہی ہے عوام کو چلیں بی فور یو گروپ کے ساتھ ملتے ہیں چیف اپلائنر کے نام سے مشہور ہے ملک نوید جن کی آڈیوز بھی بہت زیادہ آئ نہیں ہے جن میں وہ طفل تسلیے دے رہے ہیں ناظرین اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو اگاہ کروں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کہ تاکہ معصوم شہریوں کو مزید یہ کہا جا سکے کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم امین چودری ان کو نیب کے نوٹسز مصول ہوئے وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر کے صرف تسلیے دے رہے ہیں کہ مجھے پاکستان سے پیار ہے مجھے پاکستانی اداروں سے پیار ہیں تو ناظرین اگر پاکستان سے پیار ہے پاکستانی اداروں سے پیار ہے تو پاکستانی اداروں نے جو رولز بنائے ہیں ان کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا اگر پاکستانی ادارے نے آپ کو طلب کیا ہے تو آپ پیش کیوں نہیں ہوتے اس کے علاوہ سب سے اہم بات ناظرین میں آپ کو بتا دوں بی فور یو گروپ کے جتنے بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں تمام دستویزات ہمارے پاس موجود ہیں بی فور یو گروپ کے جانب سے میں لیگل نوٹس مصول ہوا ہم نے لیگل نوٹس کا جواب بھی دے د لیکن بات کرتے ہیں راشد قیوم کی جو راشد قیوم ایک یوٹیوبر ہیں بی فر یو کے حق میں بہت زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں رات کو جب ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تو اس کے بعد سیفور احمان خان نیازی اور شیخ شامی نے ان کو ایک ٹاسک دیا کہ آپ ایک گروپ بنائیں اور اس گروپ میں تمام ممران کو یہ کہیں کہ آپ واش ٹائمز کے چینل کو رپورٹ کریں ناظرین ہماری چینل کو جتنا مرضی آپ رپورٹ کریں ہمیں تو ویورز کا شوق نہیں ہے پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں حق اور سچ عوام کو دکھا رہے ہیں سنا رہے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ ہمارا یہ والا چینل اگر بلاک کروائیں گے تو ہم کوئی اور بنا دیں گے لیکن ہم اپنی معصوم شہریوں کو سچ دکھاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے پہلے آپ کو راشد قیوم نے جو ایک گروپ بنایا تھا اس گروپ میں انہوں نے ایک ٹیکس شیئر کیا آئیے وہ ٹیکس آپ کو دکھاتے ہیں اس ٹیکس میں آپ خود ہی پڑھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ناظرین جو ایک نیٹورکر ہے گراچی کے عمران خواجہ ان کی آڈیو تو آپ نے کل سن لی ہوگی ان کی تصویر بھی کچھ لوگوں کو نہیں تھی معلوم وہ تصویر بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی اس نیٹورکر عمران خواجہ نے ایک اور آڈیو جو عوام کے لیے یعنی کہ جو بی فور یو گروپ کے جو ممران ہیں ان کے لیے جو مختلف گروپ میں شیئر کی آئیے وہ آڈیو سنیے اسلام علیکم بھائی جس نے جو ہے اس گروپ میں جو ہے ریپورٹ نہیں کیا ہے وہ یہ ویڈیو دیکھیں اور طریقہ کا دیکھیں سمجھوے یہ جو تائر نسیز صاحب کا چینل ہے اس کو جو ہے وہ ریپورٹ کریں تاکہ یہ جو ہے جلدی سے جلدی تو یہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے یہ جلدی سے کمپلیٹ ہمیں کامیابی تو بہت حد تک مل گئی ہے ہمارے اس مشن کے اوپر دوسری کمپنیاں آل پاہستان بھی جو ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ اس کو کوپی کر کے وہ بھی اسی کام کو انہیں سٹارٹ کر دیا ہے لیکن اصل تو ہمارا مقصد تھا یہ تو آئے دن جو ہے وہ لوگ بات جو ہے مو اٹھا کے بی فوریو پہ بیڈیو بناتے ہیں تو اس دفعہ ہم نے بولا ہم ان کے چینل کو جو ہے ریپورٹ کریں گے اور اس دفعہ ہم دکھا دیں گے کہ بی فوریو پاور ہے تو آپ سب سے ریکویٹس ہے جس جس نے جو ہے وہ ابھی ریپورٹ نہیں کیا ہے وہ ریپورٹ کریں اور اس گروپ میں سکرین شاٹ بھیج دیں ناظرین آپ نے اس نیٹورکر کی آڈیو بھی سن لی تو میں اس پلٹ فارم سے تمام ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمیں ہماری واش ٹائمز ٹیم کے ہم چار سے پانچ ممران ہیں ہم تمام پروفیشنل جنرلسٹ ہیں ہم صرف حق اور سچ کی بات کرتے ہیں آپ ہماری چینل کو بلاک کروائیں گے بے شک آپ ریپورٹ کرتے رہیں واش ٹائمز آپ کر لیں گے ہم دوسرا بنا لیں گے تیسرا بنا لیں گے لیکن حق اور سچ کی بات عوام کو بتاتے رہیں گے اگاہ کرتے رہیں گے خدا رہا پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز میں انویسمنٹ مت کریں ماضی میں کئی کمپنی آئیں فرار ہوگی ہمارے اوپر الزام آئیت کیا گیا کہ ہم لوگ پرپال کے پی رول پہ ہیں کل کی ویڈیو ہم نے پرپال کے اوپر بنائی تو آپ بتائیں وہ نیٹورکر عمران خواجہ اب آپ آئے اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس کے پی رول پہ ہیں لیکن جتنے بھی ہم یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں تمام دستویزات ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور سب سے اہم بات ناظرین آپ کو بتاؤں کہ کچھ خفیہ معلومات ہمیں معلوم ہوئی ہیں ہمارے تک پہنچی ہیں کہ کراچی کے نیٹورکر عمران خواجہ اور ان کے ساتھ دیگر کوئی نیٹورکرز ہیں چار پانچ وہ مل کر بی فور یو کے متبادل ایک کمپنی لارے اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ دستویزات بھی کٹھی کر لیئی ہیں اور یہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ انقریب وہ بھی ایسی سی پی میں کسی اور نام سے کمپنی ریجسٹر کروائیں گے تو دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ بی فور یو میں تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو کیوں نہ بی فور یو کے متبادل اپنی کمپنی لانچ کی جائے اور وہ صرف اس وجہ سے لانچ کر رہے ہیں کہ کل کی آڈیو میں آپ نے سنا تھا کہ عمران خواجہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ بی فور یو غیر قانونی ہے اگر کسی نے نہیں سنی تو ہمارے کل کے پروگرام میں جا کے دیکھ لیں خیر جتنے بھی پاکستان میں نیٹورکرز ہیں وہ بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہر جگہ پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ کچھ ایسے لالچی انسان ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار سارا پیسے ہی ہم اکٹھا کریں کسی دوسرے نیٹورکر کی جانب مت جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے پیغامات مصول ہوئے ہمیں دھمکیاں بھی دی گی ہمارے گھروں میں تھریڈ لیٹرز بھی مصول ہوئے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے تمام پاکستانی عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ خدارہ پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز میں انویسمنٹ مت کریں جہاں تک بات ہے راشد قیوم کی تو راشد قیوم خود بھی ایک انویسٹر ہے راشد قیوم نے خود بھی کئی لوگوں کا سرمایہ بی فور یو گروپ میں لگایا ہے راشد قیوم یوٹیوب کی اوپر آ کر بہت طفل تسلیے دیتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا اصل چہرہ بھی آپ کو دکھا دیئے ان کے سکرین شاٹ آپ کو دکھا دیئے اس کے لئے انہیں نے پرسنلی بھی مجھے ایک میسیج کیا وہ میں آپ کو نہیں بتانگو انہوں نے کیا میسیج کیا دیگر کئی لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بی فور یو کے ساتھ کلیش کیا ہے ہمارا ناظرین کسی کے ساتھ ذاتی کلیش ذاتی اناد نہیں ہے ہم تو اپنے عوام معصوم شہریوں کو بتا رہے ہیں کہ خدارہ حلال کی کمائی ہے حلال کی کمائی ان لوگوں پر مت لٹائیں ہونا یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے ایک ٹارگٹ لے کے آتے ہیں اس ٹارگٹ کے بعد یہ لوگ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو آدم امین چودری ہیں کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں پاکستان میں ہیں تو جناب آپ سے میرا ایک سوال ہے پاکستان میں ہیں تو کہاں پر ہیں نیب کی سامنے کیوں نہیں پیش ہو رہے آپ کہتے ہیں لیگل ٹیم جاری ہے اوہ بھائی آپ کو تو ایسی سی پی نے انلیگل ڈیکلیئر کر دیا تو نیب کے سامنے کی سہسیت سے پیش ہوں گے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کو بھی ایسی سی پی نے انلیگل ڈیکلیئر کر دیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کراچی میں ایف آئی اے سائبر کرائم سیل راہل پنڈی میں سے پیار ہے ان کو پاکستانی اداروں سے پیار ہے تو یہ پاکستانی اداروں کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے جب بھی یہ کمپنی لے کر آتے ہیں تو پاکستانی اداروں نے قوانین بنائے ان قوانین کو ان قوانین پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے میں آپ کو کچھ نیٹورکرز کے نام بھی بتاتا ہوں کہ جو بی فریو کے بہت گنگار ہیں اور وہ یہی چاہ رہے ہیں تاں کہ عوام انویسمنٹ کرتی رہے انویسمنٹ کرتی رہے اور دیکھ لینا ناظرین ہوگا یہ کہ جن انویسٹرز نے پیسے انویسمنٹ کی ہوئی ہے جب وہ اپنے انویسمنٹ واپس لیں گے تو یہ کمپنی والے فرار ہو جائیں گے کیونکہ منی روٹیشن ہے آپ کے ہو میں نے ملک نوید کا نام بتایا جو بی فور یو گروپ کے چیف اپ لائنر ہیں دوزار سترہ اٹھارہ میں وہ گولڈ ٹرانسمنٹ نام سے کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں پہ بھی بہت زیادہ انہوں نے انویسٹرز لائے اور پھر یہ بی فور یو گروپ کے ساتھ شامل ہوگے گولڈ ٹرانسمنٹ کہاں پہ ہے اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے جناب وہاں پہ بھی لوگوں کے کرولہ روپے ڈوب چکی ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا چلوں ولید شاہ ہے ایک شہزاد راحت ہے ایک عمران خواجہ ہوگے راشد قیوم ہوگے ملک نوید ہوگے یہ وہ لوگ ہیں جو بی فور یو کے گن گاتے ہیں کیونکہ ان کو فری کے اکاؤنٹس بھی ملے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے اچھی بلی آمدنی بھی ہو رہی ہے لیکن یار خدارہ جو پاکستانی عوام معصوم شہری ان کے رپوں کو تو مڈ ڈوبائیں آپ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو خدارہ پاکستانی قوانین جو بنے ہیں ان پر عمل درامت کریں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے راشد قیوم کا اصلی چہرہ دکھا دیا عمران خواجہ کا اصلی چہرہ دکھا دیا اور بتا دیا کہ عمران خواجہ کچھ نیٹ ورکر کے ساتھ مل کر بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مدبادل ایک کمپنی لا رہا ہے اور خفیہ معلومات کے مطابق ان کی میٹنگز بھی کراچی میں ہوئی چکوال میں ان کی میٹنگز ہوئی اور وہ اسی اس خوش فہمی میں ہیں کہ کس طرح ایسی سی پی میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں اور انقریب آپ دیکھ لیجئے گا کہ عمران خواجہ بھی ایک نئی کمپنی لانچ کر دیں گے پاکستان میں کیونکہ وہ نیٹ ورکرز ہیں اصلی چہرہ بھی آپ نے دیکھ لیا راشد کیوں کا چہرہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور انقریب ہمیں کچھ ایسی دستویزات ملنے کا امکان ہے جس میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہمیں ملیں گے اس پہ بھی ہم ضرور پروگرام کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر کئی کمپنیز ہیں اب تو میں اپنے اس نیٹ ورکر عمران خواجہ سے مخادم ہوں کے جناب آپ الزام لگائیں ہم الزام نہیں لگاتے ہم ذاتیات پر اٹیک نہیں کرتے ہم تو صرف سرکاری دستویزات جو ہمیں موصول ہوتے ہیں انہی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں نیب نے سیفور رحمان خان نیازی کو طلب کیا وہ کیوں نہیں پیش ہوئے ہم دعویٰ کرتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم امن چودری کو نیب نے طلب کیا وہ کیوں نہیں پیش ہوتے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ